بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین کینیڈا میں ایک خاندان جیسے شہید کیا ایک ایسے شخص نے جو کہ اسلام سے نفرت رکھتا تھا اسلاموفویہ کا اس کو نام دیا گیا فوبیا ہو گیا ہے لوگوں کو اسلام سے ڈرتے ہیں اسلام سے نفرت رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جہاں پر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے خاص طرح ان کے لباس سے ان کو نشانہ لگائے جاتا ہے اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں پھر ان فیملیز کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی اگزامپل تھی اور اس کے بعد کینیڈا میں ایک خاصہ پر جو مسلمان فیملیز ہیں ان میں ایک بہت ڈر اور خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے اب یہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس شخص سے شدید نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں جو انپسند ہیں ان کی طرف سے بھی اچھا اب یہ جو شخص ہے ٹوارکو 6 جون کو اس شخص نے یہ جو پاکستانی نیاد فیملی تھی کینیڈا میں پندرہ سال سے وہاں رہ رہی تھی بہت ہی پڑے لکھے یہ لوگ جہاں پہ جو گھر کے ہیڈ ہے وہ ایک فیزیو تھرپیس تھے ان کی وائف جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی ان کے بچے جو ہے وہ بہت اچھے اپنی کلاس کے اندر ٹوپرز تھے جن میں سے ایک بچہ جو ہے بیٹا جو ہے ان کا وہ زندہ بچہ ہے اور باقی جو فیملی کے لوگ ہیں بلکہ ایک معذرت بھی مجھے کرنی ہے کہ جو ابتدائی اطلاع تھی کیونکہ جیسی خبر آئی میں نے کوشش کی میں اس کو آپ تک پہنچا ہوں تو اس میں یہی تھا کہ فیملی میمبرز کی ڈیتھ ہو گئے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں جو والد تھے بچوں کے اور جو ان کی والدہ ہے وہ زخمی تھے شدید اور اس کے بعد ہسپیٹل پہنچنے کے بعد انہوں نے دم توڑا جبکہ والدہ ان کی وہاں پہ ایڈ سپوٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ ایک میں نے تصیح ضرور کرنی تھی اپنی گزشتہ خبر کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز اس خبر کی اس گزشتہ خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ویڈیو جو ہے میں ساتھ اس کو اٹیچ کر دوں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بیسیکلی کون ہے اس کے بارے میں بہت ہی حیرت انگیز انکشافات اس کے دوستوں نے کی ہیں اس کے پڑوسیوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں اور پھر اس کا ایک فیملی بیکگراؤنڈ ہے ایک بڑا ہی تلخ ماضی ہے اس شخص کا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اس کی ماں اور اس کے باپ کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو نیتنل اس کا نام ہے بیس برس کا یہ شخص تھا یہ لڑکا جو ہے ٹوئنٹی یئرز اس کی ایج ہے آپ سوچئے کہ بیس سال کے عمر کی شخص کی جو سوچ ہے وہ اتنی انتہا پسند آنا تھی اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا جبکہ اس کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی اس سے ایسی سوچ نہیں سنی کبھی اس نے ایسا اظہار خیال نہیں کیا کبھی اس نے ایسا نہیں بتایا کہ وہ اس طرح کی ایک نفرت رکھتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو کسی شخص سے یا کسی مذہب سے یا کسی بھی چیز سے نفرت رکھتا ہے اگر تو اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن اس کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کبھی ہم نے اس سے سنی نہ ہم نے محسوس کی پھر اس کے بعد اس کے دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اندر تحمل بھی بڑا تھا اپنے دوستوں میں یا اپنے اردگرد لوگوں میں یہ بڑے تحمل و بردباری کا اظہار کرتا تھا عیسائی مذہب سے اچھا بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ جی یہودی تھا یہ یہودی نہیں تھا بسکلی اس کا عیسائی مذہب سے تعلق تھا اور بسکلی مذہبی منافرت پھلانے والے کسی گروہ سے بابستگی کا اس کے دوستوں کو کوئی علم نہیں تھا البتہ اس کے ایک دوست نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ دنوں اس کے ایک ریلیٹیف کی ڈیتھ ہوئی تھی جس کے بعد سے یہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گیا تھا اچھا اب اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس کے حوالے سے البتہ ضرور کمپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے گھر میں اونچی آواز میں اپنے فلات پر گیمز کھیلا کرتا تھا اور اس کے اس گیمز کی وجہ سے ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے اور انہیں آوازوں کی وجہ سے ہم نے کئی بار شکایت بھی کی لیکن یہ سنیاں سنی کر دیتا تھا اچھا اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کے بہت سے مشاغل تھے جن میں ایک شغل اس کا یہ بھی تھا کہ سڑک پر ایک دور لگتی تھی جس میں پانچ سے دس ہزار پانگ جو ہے جیتنے والے کو ملتے تھے تو اس میں بھی یہ حصہ لیا کرتا تھا پیسے جیتنے کی خاطر یہ شخص جو ہے لنن آنٹیریو میں انڈو کو ڈبوں میں پیک کرنے کا ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اب اس شخص کی ذرا پروفائل کی طرف میں آتی ہوں جو اس کا ایک بیک گراؤن تھا جو کہ ایک ایسے ٹینیجر کا بیک گراؤن تھا جس کی بڑی تلخ یادتی ہے اپنی ٹینیجر کے ساتھ ایک انتہائی بپھراوا بدتمیز بدلحاز یہ لڑکا تھا اس کے بارے میں اس کی ماں نے یہ بتایا کہ چونکہ اس کی ماں کی دوہزار سولہ میں اپنے شوہر سے ڈیورس ہو جاتی ہے ڈیورس کے بعد یہ بہت ڈسٹرب رہتا ہے اور اپنے ہی ماں کے ساتھ زیادہ تر یہ لڑتا رہتا تھا اور اسے کسور وار ٹھہراتا تھا اس ڈیورس کے لیے اس کا باپ جو ہے اس کی ماں سے الگ ہو کر الگ رہتا تھا بچے جو ہے ماں کے پاس رہتے تھے اس کے اور بھی دیگر بہن بھائی تھے اور ان بہن بھائیوں میں یہ سب سے بڑا تھا اور ایک اس کی ٹوین بہن بھی تھی اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ لڑتا تھا سولہ سال کی عمر تھی جب اس نے آپ کو اپنے والدین سے اپنے ماں سے بھی الگ کر لیا تھا الگ جا کے بسنا اور رہنا شروع ہو گیا تھا یہ اپنے ماں کو خاص طور پر اتنا زچ کرتا تھا اور اس کے ساتھ چیخ دھار کرتا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کرتا تھا اس کی جوڑا بہن بھی تھی یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اچھا اس کی ماں جو ہے اس کے ڈر اور خوف سے کئی دفعہ اپنے آپ کو باتھروم میں بند کر لیا کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ اس قدر عذیتناک ہو جاتا تھا چیزیں پھینکنا تکلیف دینا دھکے مارنا یہاں تک کہ اپنی ماں کو پوش کرنا کہ یہ اس سے ڈر کر اور خوف کی وجہ سے کہ یہ مجھے کچھ نہ کہے تو چونکہ وہ اس کی جاننی چھوڑا ہوتا تھا تو اس کی ماں جا کر اپنے آپ کو باتھروم میں بند کر لیتی تھی کنڈی لگا لیتی تھی اندر سے اور کہتی کہیں کہ گھنٹے میں باتھروم میں بند رہتی تھی کیونکہ یہ اس قدر تلخ ہو گیا تھا اور اس قدر اگریسیو اور اٹیک کر ہو گیا تھا ابیوزیو ہو گیا تھا سولہ سال کے عمر میں اس نے اپنی ماں اور اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑا اور الگ جا کر رہنا شروع کر دیا اچھا اب ایک اور اینی شاہد جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرک بھگاتا ہوا وہاں سے ایک مال کے شاپنگ پلازا جو ہے اس کے پارکنگ گیریہ میں چلا گیا تھا اور وہاں پر یہ گاڑی سے نکل کر چلا چلا کے بول رہا تھا کہ میں نے ایک قتل کر دیا ہے پولس کو بلاؤ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک اینی شاہد کا یہ کہنا ہے کہ اس کی گاڑی کے اگلے حصے پر بونٹ جو ہے پچکا ہوا تھا اور بونٹ پر خون کے دھبے تھے اور یہ شخص جو ہے اس نے آہینی زیرا ٹائپ کی ایک چیز پہنی ہوئی تھی جالی آہینی جائلی جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو جنگ وغیرہ کے لیے لوگوں نے ایک لباس پہنا ہوتا ہے اس طرح کی آہینی جالی جو اس نے زیبتن کی ہوئی تھی اور قریب ہی جہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوئے اس کے ایک مسجد بھی تھی شاید اس کا اگلہ حدف مسجد ہوتی ہے لیکن اس کو یہ ٹارگٹ جو ہے سڑک کیوں پر مل گیا بڑا ہی تکلیف تو یہ واقعہ ہے اب یہ شخص جب وہاں پہ چلا چلا کے بول رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھنے والے بھی کہتے کہ اس کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی کوئی ایسے آساد ڈر اور خوف کے نہیں تھے اس کے بعد جب اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جمعے کے دن جب عدالت پہ پیش کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی جو میڈیا کے جو ریپورٹرز تھے ان کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ بڑا ہی کانفیڈنٹ تھا اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں باندھ کر بڑے ہی کانفیڈنٹ لی کیمرے میں دیکھ کر جواب دے رہا تھا کیونکہ اس کو جیل سے لائیو لیا گیا تھا عدالت میں اس کی جو بھی ہو رہی تھی جو ایک پورا پروسس ہوتا ہے تو اس میں یہ اس وقت بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور اسے کسی قسم کی کوئی حزیمت کوئی شرمندگی کوئی ملال اس کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا اور جس وقت وہ وہاں پر بھی اعلان کر رہا تھا تو وہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک فخر سا تھا اور ایڈگرٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے اچھا پہلے ایسا ہوا کہ جس وقت یہ شخص پکڑا گیا تو نہ اس کو پبلک کے سامنے لائے گیا نہ اس کی کوئی تصویر جاری کی گئی ایون ابھی تک اس کا ایک خاکہ پولیس نے ضرور جاری کیا لیکن یہ الگ بات ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کی ویڈیو اور اس کی تصاویر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اپلوڈ ہوئی بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں تھم نیل پر لیکن انہوں نے اس کی کوئی تصویر یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ شیئر نہیں کی ہے لیکن ایڈگرٹ جو لوگ ہیں وہ مسلسل اس کی ویڈیوز بھی بناتے رہے سی سی ٹی بھی کیامرا جو ایڈگرٹ کے ہیں وہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے اور ان کو بھی ابھی جج کیا جائے گا اس کے اوپر اقدام قتل اور قتل کی مقدمات ہے یہ تمام تک تفصیلات ہیں اس شخص کے حوالے سے میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور ایک اور تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو فرانس کے صدب میکرون کو تھپڑ مارا گیا جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو بہت سے لوگوں نے کومنٹ کیے کہ آپ کتنی غلط بات کرنی ہیں تھپڑ مارا بڑی خوش ہو رہی ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دین یہ نہیں سکھاتا میرا دین نہیں کہتا کہ اس کو تھپڑ مارو میرا دین تو بہت ہی عیسار و قربانی والا دین ہے ہمدردی والا دین ہے معاف کرنے والا سب سے بڑا آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے معاف کرنے کے بارے میں ہدایات دی ہیں جس طرح سے آپ نے معاف کر کر کے لوگوں کے بارے میں بتایا تو یقیناً یہ تھپڑ مارے جانا میرے دین میں یہ نہیں سکھایا جاتا لیکن میرے دل کو اس لیے آپ مجھے جو مرضی کہہ لیجئے لیکن ایک شخص جو ہے جو بار بار آقا آپ کے سرکار کیوں نہیں وہ یہودیوں کے بارے میں کچھ غلط کہتے ہیں کیوں نہیں ہولوکاست کے بارے میں کبھی کچھ بولتے ہیں کیوں ہر دفعہ مسلمانوں کی خلافی کچھ بولتے ہیں اچھا اب آپ اپنے سرکاری امارتوں پر آپ کھاکے شایع کر رہے ہیں لگا رہے ہیں چھپا رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ رک جائیے اگر آپ نہیں رکتے تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اس کو تھپڑ ماروں اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ کو برا لگے میں سمجھتی ہوں کہ ایک شخص جو باز ہی نہیں آتا اور پھر آپ اتنے بائزد ہیں آپ کی ساری جو آزادی رائے ہیں وہ یہاں مسلمانوں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے آپ کی آزادی رائے وہاں کب کہاں چلی جاتی ہے جس اگر بات یہودیوں کی آتی ہے وہاں پر آپ کی زبانوں کو تعلی لگ جاتے ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہاں پر آزادی رائے آپ کو بھول جاتا ہے تو پھر یہ آزادی رائے نہیں ہے یہ دشمنی ہے یہ دشمنی ہے جس شخص نے تھپڑ مارا میکرون کے موہ پر وہ شخص مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کو سکھ بڑی خوشی ہوئی تھی یہ اٹھائی سالہ ڈیلل ٹیرن ہے اس کا نام دائیں بازو کی جو قوم پرس نزیات ہے ان سے یہ متاثر ہے یہ شخص اور انتہا پسندوں کے کئی یوٹیوب چینل اس شخص نے سبسکرائب کیے ہوئے تھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی اس کے فلیٹ میں جا کر جو چیزیں ملی وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پانچ سال تک اس کو یہ سزا دی گئی ہے کہ کسی سرکاری ادارے کو چلانے یا ان میں کام نہیں کر سکتا کوئی بھی ہتھیار پانچ سال کے لیے یہ نہیں استعمال کر سکتا چودہ ماہ کی موطلی کی سزا ہے اور چار ماہ کی قید کی سزا بھی اس اٹھائی سالہ شخص کو دی گئی ہے اب یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں کیونکہ اس کے گھر سے کچھ چیزیں ملی ہیں اس کا کوئی کرمنل بیکڈاؤن نہیں ہے کسی مقدبے میں اس کی کوئی گرفتاری نہیں ہے لیکن اس کے پاس سے جو چیزیں ملی وہ شو کرتی ہیں کہ ایک پرانے خیالات کا مالک شخص تھا انارکی پسند تھا اس کے گھر میں تلاشی کی دوران نازی ہٹلر جو ہے اس کے منشور پر مشتمل جو ہے سماع عمری ملی ہے اس کی جو ایک لائف سٹوری ہے وہ ملی ہے اسلحہ جو ہے اس کے پاس سے ملائے اور جو گیمز یہ کھیلتا ہے فوجی گیمز فوجی گیمز کھیلنے کا یہ شوکین شخص تھا اور سوویت فلاگ جو ہے اس کے گھر سے ملائے قدیم مارشل آرٹس بھی یہ سکھاتا ہے کلپ سے ایک وابستہ ہے اور روایتی تلوار بازی کبھی شوکین ہے اور یہ مارشل آرٹس کا کلپ بھی چلاتا ہے اور تلاشی میں اس کے گھر سے قرون وابستہ کے جو لباس ہیں وہ بھی برامد ہوئے ہیں یعنی کہ بسیکلی یہ ایک شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی سوچ کا یہ ایک شخص تھا اور اس کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئی میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں میکرون مرداباد کا نارہ اس نے لگایا جب اس شخص کے ضلیل و رسوہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو ضلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس کوشش سے وہ کوئی کامیاب نہیں ہو جاتے جس کو اللہ نے عزت دیا اس کو کوئی وہ عزت اس سے چین نہیں سکتا اور پھر کہاں جب بات ہو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے مہرین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت کیال رکھئے گا اپنی دعوم میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ